ہلو سٹوڈنٹس اسلام علیکم آئی ایم مسٹر محمد جمل اور آج کے اس لیکچر میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ پرنٹرز کی کیا ہوتے ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے پرنٹرز کی ٹائپز کی کہ پرنٹرز کی کتنی ٹائپ ہوتی ہیں پھر جو پرنٹرز کی ٹائپ ہوں گی ان کی بھی فردر ٹائپز ہوتی ہیں ان کو بھی اسی لیکچر میں ہم دیکھیں گے سب سے پہلے میں آپ کو سمپل سا بتا دیتا ہوں کہ پرنٹر کیا ہوتا ہے پرنٹر ایک ایسی ڈیوائیس ہے یا ایسا ایک آوٹپٹ آلہ ہے جس کے ذریعے ہم سوفٹ کاپی کو ہارڈ کاپی میں کنورٹ کرتے ہیں اس کو ہم پرنٹرز کا نام دیتے ہیں پرنٹر کے ذریعے ہم جو ہمارا ٹیکس دیٹا ہوتا ہے یا گرافیکلی ڈیٹا ہوتا ہے وہ سوفٹ کاپی میں ہمارے پاس ہو تو اس کو ہم اگر ہارڈ کاپی میں کنورٹ کرنا چاہیں تو پرنٹرز کو یوز کرتے ہیں پرنٹرز کے ٹو ٹائپ ہوتی ہیں جو فرس ٹائپ ہے یہ ایمپیکٹ پرنٹرز ہوتے ہیں اور جو سیکنڈ ٹائپ ہے یہ نان ایمپیکٹ پرنٹرز ہوتے ہیں ایمپیکٹ پرنٹرز کے بارے میں میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں کہ امپیکٹ پرنٹرز کون سے پرنٹرز امپیکٹ پرنٹرز ہوتے ہیں امپیکٹ پرنٹرز ایسے پرنٹرز ہوتے تھے جو پرانے زمانے میں استعمال ہوتے تھے آج سے بیس سال پیچھے یا پندرہ سال پیچھے چلے جائیں تو امپیکٹ پرنٹر استعمال ہوتے تھے اس میں جو فردر اس کی ٹائپس ہیں امپیکٹ پرنٹرز کی یہ تھیری ٹائپس ہیں اس میں ڈاٹ، میٹرکس پرنٹر، ڈیجی ویل پرنٹر اور لائن پرنٹر آتے ہیں میں اس کا تھوڑا سا سرسرہ سا کنسپٹ دے رہا ہوں کہ امپیکٹ پرنٹر کون سے ہوتے ہیں میں پہلے امپیکٹ اور نون امپیکٹ پرنٹر کے بارے میں بات کرتا ہوں اس کے بعد ہم ان کی فردر ٹائپس کی طرف آئیں گے امپیکٹ پرنٹر امپیکٹ پرنٹر بسیکلی میں نے پہلے بھی بتایا یہ کولڈ ٹیکنالوجی ہے جو امپیکٹ پرنٹر ہیں یہ بہت ہی سلو ہوتے تھے یہ مطلب کہ جو ورکنگ کرتے ہیں ان کی ورکنگ ہوتی تھی یا ان کی پرفارمنس ہوتی تھی بہت زیادہ سلو ڈاؤن ہوتی تھی اور بہت زیادہ ٹائم کنزیومنگ تھی اس کو ریپلیس کر کے نون امپیکٹ پرنٹرز یا نون امپیکٹ پرنٹرز ہیں وہ لے کر آئے ہیں وہ بہت زیادہ تیز اور فاسٹ ورک کرتے ہیں چلیں ہی بات کرتے ہیں امپیکٹ پرنٹرز کی ایسے پرنٹر ہوتے ہیں جو کہ پیپر کے اوپر پرنٹنگ کرتے ہیں اس کے اندر پنز لگی ہوتے ہیں ورٹیکلی اور ہوریزنٹلی وہ پیپر کے اوپر سٹرائک کرتی ہیں جس طرح کی کمانڈ ہوتی ہے وہ انک ریبن کے ساتھ سٹرائک کرتے ہیں ان پنز کے ساتھ انک لگ جاتی ہے انک جب پنز کے ساتھ لگ جاتی ہے تو وہ سٹرائک ہوتے ہیں پیپر کے اوپر جب پیپر کے اوپر انک والی پنز سٹرائک کرتے ہیں تو وہ تمام کی تمام جو انسٹرکشن ہوتی ہے وہ پیپر کے اوپر پرنٹ ہوتی جاتی ہے یہ امپیکٹ پرنٹر ہمارے اس طرح ورگ کرتے تھے امپیکٹ پرنٹرز ورگ سلائی کا ٹائپ رائٹر آپ نے ٹائپ رائٹر دیکھا ہوگا یہ عدالتوں وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے جو کوٹس وغیرہ ہوتے ہیں جہاں مطلب کہ ہمارے بہت اولڈ سسٹم ہے یہ ٹائپ رائٹر استعمال ہوتے ہیں وہ ایک اسی طرح کا کی بورڈ نمائے ایک نباسہ ہوتا ہے اس کے اندر پنز ہوتی ہیں وہ اس کے اوپر جو اس کا ہیڈ ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہمارے الفہ بیٹ ہیں وہ رائٹ ہوتے ہیں سمال اور کیپٹل جیسے ہی ٹائپ رائٹر کا بٹن پوش کیا جاتا ہے ایک سٹرائک جو سٹرائکنگ پن ہے وہ آتی ہے مطلب کہ ایک جو سلائیڈ ہے اس کی جس کے اوپر وہ اپنا جو لگا ہوا ہوتا ہے اپنا کریکٹر پرنٹڈ ہوتا ہے وہ آگے پیپر کے ساتھ سٹرائک کرتے اور پرنٹ ہو جاتی ہے یہ بھی تقریباً اسی طرح کی ٹیکنالوجی ہے یہ لائکا ٹائپ رائٹر ہوتے ہیں اس لیے اس کو ٹائپ رائٹر کی طرح کا کہا گیا ہے امپیکٹ پرنٹر آر سلور ان پرنٹنگ یہ پرنٹنگ میں سلور ہوتے ہیں میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ اول ٹیکنالوجی ہے اور ان کی جو کوالٹی ہوتی ہے وہ بھی لو ہوتی ہے بہت زیادہ اچھی کوالٹی نہیں ہوتی جو ہمارے امپیکٹ پرنٹرز ہوتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں جو اب پرنٹرز استعمال ہوتے ہیں یہ نون امپیکٹ پرنٹرز نون امپیکٹ پرنٹر ایسے تھے جو باعث سٹرائکنگ پرنٹ کرتے تھے پینز کے ساتھ سٹرائک کرتے تھے پیپر کے اوپر پینز سٹرائک ہوتی تھی دین یہ پرنٹ کرتے تھے جو نون امپیکٹ پرنٹر ہے یہ ویڈ آوٹ سٹرائکنگ پیپر کے اوپر پرنٹنگ کرتے ہیں اس میں لیزر ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے جو لیزر ٹیکنالوجی کے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں پرنٹ کرتے ہیں میں اس کی دیفینیشن کی طرف آتا ہوں جو non-impact printer ہے the non-impact printer that produce output on paper یہ paper کے اوپر output create without without striking the paper paper کے اوپر striking کیے بغیر are called non-impact printer ان کو ہم non-impact printer کہتے ہیں they use electrostatic inkjet and thermal technology یہ تین ٹیکنالوجیز ہیں جن کو یوز کر کے یہ پرنٹنگ کرتے ہیں نون امپیکٹ پرنٹرز آر فاسٹر یہ جو نون امپیکٹ پرنٹر ہوتے ہیں یہ فاسٹر ہوتے ہیں اور یہ جو ان کی کوالٹی ہوتے ہیں نون امپیکٹ پرنٹرز کی یہ ہائی ہوتی ہے اور بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے اب تھوڑا سا پھر سے ڈیفرنس سن لیں جو امپیکٹ پرنٹر ہوتے ہیں ایسے پرنٹر جو بائے سٹرائکنگ پیپر کے اوپر پرنٹنگ کرتے ہیں ان کو ہم امپیکٹ پرنٹر کا نام دیتے ہیں اور جو نون امپیکٹ پرنٹر ہوتے ہیں یہ ایسے پرنٹر ہوتے ہیں جو ویڈ آؤٹ سٹرائکنگ جن کے اندر پنز نہیں ہوتی لیزر ٹیکنالوجی یا الیکٹرو سٹیٹک یا انک جیٹ یا تھرمل ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہیں ان کو ہم نون امپیکٹ پرنٹرز کا نام دیتے ہیں اب ہم types of impact printer کی طرف آتے ہیں کہ impact printers کو further categories میں divide کیا گیا ہے وہ کون کون سی categories ہیں یا types ہیں سب سے پہلے جو impact printers کی type ہے یہ ہے dot matrix printer second type decibel printer and third one line printer one by one میں اس کو explain کرتا ہوں سب سے پہلے dot matrix printer basically dot matrix printer ایسے printers ہوتے ہیں جن کے اوپر یہ کریکٹر جو ہوتے ہیں ہمارے کریکٹر یا pins کو استعمال کرتے ہیں یہ ایک impact printer ہے نا impact printer کی ہی type ہے جو dot matrix printer ہیں یہ بھی by striking the pins ہمارے paper کے اوپر output produce کرتے ہیں یا printing کرتے ہیں آپ نے کبھی بھی بڑے store سے general store سے یا پیٹرل وغیرہ ڈلوایا ہوگا تو وہ ایک آپ کو vulture generate کر کے دیتے ہیں ایک vulture کو نکال کے دیتے ہیں basically وہ software ہوتا ہے computer کے اندر software کے اندر ہمارا bill بن جاتا ہے تو اس کا جو print نکالتے ہیں نا وہ جو dot matrix printer technology کو استعمال کرتے ہیں ایسے printer ان کے پاس ہوتے ہیں جن کے ذریعے یہ ہماری output یا ہمارا vulture وغیرہ ہمیں دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ slow ہوتے ہیں بہت زیادہ مطلب کہ slow ہوتے ہیں ان کی performance زیادہ اچھی نہیں ہوتی لیکن آپ نے کبھی vulture دیکھا ہوگا جو shopping وغیرہ کے بعد آپ کو vulture ملتا ہے وہ استعمال جو کرتے ہیں وہ dot matrix printer کو استعمال کر کے اس vulture کو generate کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ زیادہ اس پہ clear نہیں لکھا ہوتا آپ کو واضح سمجھ نہیں آرہی ہوتی کیونکہ وہ dot ڈال کے وہ کوئی بھی character یا alphabet dot کے ساتھ لکھے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے dot ملا کے وہ character لکھے ہوتے ہیں وہ زیادہ کوئی خاص سمجھ نہیں آرہی ہوتی ٹھیک ہے یہ dot matrix technology ہے یہ آپ کے ساتھ جو left side پہ آپ سلائیڈ دیکھ رہے ہو اس سلائیڈ میں بھی ایک میں نے پک دکھائی ہوئی ہے کہ یہ جو ہمارے printer ہوتے ہیں یہ کس طرح نظر آتے ہیں اب ہم تھیرائٹی کے لیے اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں اور dot matrix printer is an impact character printer یہ impact printer کی ایک type ہے یہ impact printer ہے it makes a hard copy printing one character at a time یہ soft copy کو hard copy میں generate کرتا ہے لیکن at a time ایک character جو مطلب کہ print کرتے ہیں means that یہ بہت سلو ہے at a time ایک کریکٹر کرتا ہے تو ایک ایک کر کے کریکٹر کتنا ٹائم لگ جائے گا مطلب کافی سلو یہ سسٹم ہوتا ہے یہ printer ہوتے ہیں its printing speed is from 200 to 1000 اور more characters پار منٹ مطلب ایک منٹ میں یہ 200 سے 1000 یا مور اس سے تھوڑے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کریکٹر ایک منٹ میں پرنٹ کرتا ہے اگر بہت بڑا وولچر ہوگا تو اس میں مطلب کہ کافی زیادہ کریکٹر ہو سکتے ہیں تو اس لیے یہ کافی سلو ہے dot matrix printer contain a printer head اس کے اوپر ایک print head لگا ہوتا ہے اوپر والا جو head ہوتا ہے اس کو ہم print head کا نام دیتے ہیں with a matrix اور small pins arranged in row and columns جو سٹرائک کر کے output جب ہمارا paper آرہ ہوتا ہے print ہونے کے لئے اس کے اوپر سٹرائک کر کے جو بھی information ہوتا ہے اس کو print کر دیتے ہیں اس کے بعد dot matrix printer produce output on paper by striking pins against and inc ribbon میں نے پہلے بتایا یہ striking کے ساتھ output کو generate کرتے usually a dot matrix printer uses uses 100 to 300 dot per inch یعنی کہ اس کی جو ability ہے وہ 100 to 300 dot per inch یہ ایک inch پہ 300 dot لگا گے کوئی بھی کریکٹر لکھ سکتا ہے 100 سے 300 تک dot چھوٹے چھوٹے کیونکہ ہمارا vulture ہوتا ہے dot matrix printer کے ساتھ generate ہوا وہ کوئی بھی کریکٹر لکھا ہوتا نا وہ چھوٹے چھوٹے dot کے ساتھ لکھا ہوتا ہے ٹھیک تو اس کی جو ایک inch کے اندر یہ زیادہ سے زیادہ جو dot لگا سکتا ہے 100 to 300 لگا سکتا ہے اس کو dpi بھی کہتے ہیں آپ نے کبھی mouse کے اوپر بھی لکھا ہوتا dpi اس کو کہتے ڈاڈ پر inch اس کی ایبریویشن ہے اگر آپ exam point of view سے دیکھ رہے ہیں اگر جنرل knowledge کے لیے دیکھ رہے ہیں پھر بھی یہ کام آئے گا dot matrix printer are less expensive ظاہر سی بات ہے یہ پرانا system تھا یہ less expensive ہے اس میں کوئی technology use نہیں ہوتی تو یہ less expensive ہوتی زیادہ مہنگی نہیں ہوتی اب ہم بات کرتے ہیں جو impact printer کی second type ہے اس میں آتا ڈیزی wheel printer ڈیزی wheel ہم کسی بھی wheel کو کہتے سرکل شکل کو wheel کا نام دیتے ہیں آپ نے motor bike یا آپ نے bike کا wheel دیکھا ہوگا وہ گول ہوتا یہ پرنٹر گول ہوتے ہیں اور پنز ہوتی ہیں پتریاں سی لگی ہوتی ہیں جس کے اوپر جو ہمارا ہیڈ ہوتا ہے ہیڈ کے اوپر جو ہمارا الفابیٹک ہوتے ہیں تمام کے تمام سمال اور جو capital لیٹر لکھے ہوئے ہوتے ہیں تمام کے تمام تو یہ wheel نماز ہمارا printer ہوتا ہے یہ بھی بائی striking جو paper کے اوپر printing کرتا ہے یہ جو ڈی 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 ایک پہیا ہوتا ہے ایک ویل ہوتا ہے پرنٹڈ کے ساتھ کاریکٹر کے ساتھ الفابیٹڈ کا جو ہوتے ہیں اور کوئی سیمبل بھی ہوسکتے ہیں اس کے نمبر ہیں وہ بھی ہوسکتا ہیں ڈازی ویل پہ بلکہ ہوتے ہیں اس کے باس اس کے باتے پرنٹڈڈ ویل ہوتا ہے جو ہمارا ڈازی ویل پرنٹر ہوتا ہے اس کے اندر ایک پرنٹڈ ویل ہوتا ہے یہ پیٹلز ورڈ استعمال ہوا ہے بیسیکلی پیٹلز جو ہوتا ہے یہ پتی کو کہتے ہیں غلاب یا کوئی بھی پھول ہو اس کی جو پتیاں ہوتی ہیں اس کو ہم پیٹل کہتے ہیں یہ بھی سیمیلرلی وہی کنسپٹ کو استعمال کیا گیا ہے جو ڈیزی ویل پرنٹر ہوتا ہے کیسے اس کے اندر بھی وہ پتیاں لگا لگا ایک پورا ویل بنا دیا جاتا ہے جو ہمارا غلاب ہوتا ہے بیسیکلی اس کے اندر بھی پتیاں سا سا لگی ہوتی ہیں ایک سرکل نما تو وہ جیسے مضب جتنی زیادہ ہوتی ہیں غلاب پورا ایک پھول بن جاتا ہے یہ بھی تقریباً اسی نما کا ایک ویل ہوتا ہے اس کے اندر وہ ایک پنز لگائی جاتی ہیں جن کا ہیڈ ہوتا ہے اس کے اوپر کریکٹرز لکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ تمام کا تمام ایک پھول کی طرح کا گول جو ویل بن جاتا ہے یہ ڈیزی ویل پرنٹر وہی کنسپٹ کو استعمال کرتا ہے اس کے بعد ایچ پیٹلز آف ڈیزی ویل جو ہر ایک ڈیزی ویل کی پتی ہوتی ہے یا پیٹلز ہوتی ہے آف آر ڈسپلی ویل ڈسپلی ویل کی کنٹین آر کریکٹر ایٹس اینڈ ہر پتی کے اینڈ کے اوپر ایک کریکٹر ہوتا ہے وہ الفابیٹک مدد جو ہمارا small بھی ہو سکتا ہے اور large بھی ہو سکتا ہے capital ورڈ بھی ہو سکتا ہے اور number بھی ہو سکتا ہے 0,9 کوئی بھی نمبر ہو سکتا ہے when the desiredkaracter is at the print position جب کوئی بھی کریکٹر ہم print کرنے جاتے ہیں تو جب وہ اپنی position یعنی کہ printing point پہ پہنچ جاتا ہے جس ورڈ نے print ہونا ہوتا ہے جب وہ end point پہ پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد وہ پیپر کے اوپر پرنٹ ہو جاتا ہے وہ سٹرائک ہوتا ہے جو ہمارا زیل ہوتا ہے اس سے سٹرائکنگ ہوتی ہے اور ہمارے پیپر پر پرنٹنگ آ جاتی ہے ہیمر کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے تھوڑا سا بتایا ہوگا ہیمر جو ہوتا ہے یہ ایک ریبن ہوتی ہے ایک پٹی ہوتی ہے جس کے اندر سے سیاہی گزر رہی ہوتی ہے سٹرائکنگ آ پیٹل اگینس دا ریبن اسی کنسپٹ کو استعمال کر کے جیسے ہی کریکٹر نے پرنٹ ہونا ہوتا ہے پیچھے سے کمانڈ جاری ہوتی ہے تو ڈیزی ویل پرنٹ کے اوپر جو پیٹل ہوتی ہے وہ جا کے پیپر کے ساتھ سٹرائی کرتے ہیں اور ہماری پرنٹنگ ہو جاتی ہے یہ اس کی جو کوالٹی ہوتے ہیں کچھ بہتر ہوتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں جو تھرڈ ٹائپ ہے ہماری امپیکٹ پرنٹر کی یہ ہے لائن پرنٹر یہ فاسٹ ہے اپنا جو ڈاٹمیٹکس پرنٹر ہم نے پڑا تھا اور ڈیزی ویل پرنٹر پڑا تھا یہ دونوں پرنٹر سے جو امپیکٹ پرنٹر میں سے لائن پرنٹر جو ہوتے ہیں یہ فاسٹ ہوتے ہیں یہ لائن پرنٹر ان کو اس لیے نام دیا گیا ہے کیونکہ یہ ایک ٹائم میں ایک لائن کو پرنٹ کرتے ہیں جو ہم نے ڈاٹ میٹس پرنٹر کے بارے میں پڑھا تھا وہ ایک منٹ میں ایک ٹائم میں ایک کریکٹر کو پرنٹ کرتا تھا لیکن جو لائن پرنٹر ہے یہ ایک ٹائم میں ایک لائن کو پرنٹ کرتا ہے اس لیے یہ فاسٹ ہے اور زیادہ یوز کیا جاتا ہے نیوز پیپر وغیرہ اسی میں پرنٹ کیا جاتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑا فاسٹ ہوتا ہے جلدی کام ہو جاتا ہے لائن پرنٹر is an impact پرنٹر جو ہمارا لائن پرنٹر ہے یہ ایک impact پرنٹر ہے it is very fast پرنٹر یہ بہت زیادہ فاسٹ پرنٹر ہوتا ہے it prints a complete line یہ complete line کو پرنٹ کرتا ہے off characters at a time ایک ٹائم میں the printing speed of line پرنٹر is measured in lines per minute measured in lines per minute یعنی کہ جو ہماری printing speed ہے یہ ہم measure کرتے ہیں لائنز کے اندر کہ ایک منٹ میں کتنی لائنز جو ہمارا پرنٹر پرنٹ کر رہا ہے اس کو ہم نام دے سکتے ہیں lpm line printing per minute line per minute جو پرنٹنگ ہوتی ہے line per minute lpm یہ mcq میں آ سکتا ہے it prints up to 3000 lines per minute یہ 3000 lines جو ہیں ایک منٹ میں پرنٹ کر سکتا ہے آپ یہاں سے guess کر سکتے ہوں گے کہ یہ کتنا فاسٹ ہے than dotmatics یا ڈیزیویل پرنٹر سے lines printers are normally used with main frame and mini computer یہ main frame اور mini computer کا آپ کو پہلے concept پتا ہوگا یہ بہت بڑے بڑے computer ہوتے ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں ہم micro computer استعمال کرتے ہیں micro سے اوپر ہوتے ہیں mini computer mini computer سے جو اوپر ہوتے ہیں وہ main frame computer ہوتے ہیں mini computer as a server استعمال ہوتے ہیں اور main frame computer بھی ہمارے جو as a server computer استعمال ہوتے ہیں یہ بہت طاقتوار computer ہوتے ہیں بہت powerful computer ہوتے ہیں یہ جو printer ہیں یہ line printer ان کے ساتھ attach کر کے وہ ان printers کے ساتھ means that ان computers کے ساتھ use کیا جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں non impact printers کے بارے میں اور non impact printers کی types کے بارے میں میں نے non impact printers کے بارے میں میں آپ کو پہلے تھوڑا سا بتا دیا تھا non impact printers ایسے printer تھے جو without striking جو ہماری output تھی یا ہماری printing تھی ان کو print out کرتے تھے یا generate کرتے تھے ہمارے paper کے اوپر printing ٹھیک ہے اب ہم ان کی types کے بارے میں بات کریں گے جو first type ہے یہ laser printer ہے second type ink jet printer ہے اور third type جو ہے thermal printers ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں laser printer کے بارے میں laser printer کے اندر basically ایک toner استعمال ہوتا ہے toner کے اندر شائی fill up کر دی جاتی ہے تو paper کے اوپر وہ شائی جیسی لگتی ہے وہ ایک ترتیب کے ساتھ جو بھی command ہوتی ہے وہ شائی toner کے اندر سے استعمال کر کے وہ ہمارے paper کے اوپر printing ہوتی ہے یہ laser technology کو استعمال کرتا ہے آپ نے کبھی بھی printing کروائی ہوگی printing machine سے وہ ایک laser سی گزرتی ہے یہ جو ہمارے laser printer ہوتے ہیں یہ laser technology کو استعمال کرتے ہیں basically toner میں نے جو ادھر slide ہے اس کے اندر ایک تصویر نظر آ رہی ہوگی blue color کا اس کے اوپر ایک گول سا پیہ لگا ہوتا ہے blue color کا pipe نمہ وہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ toner نظر آ رہا ہے جو ادھر slide میں نظر آ رہا ہے میں نے اس لئے toner کی تصویر لگائی typewriter کیونکہ جو ہمارا printer ہوتا ہے یہ basically ایک فل بند ہوتا ہے اس کے اندر یہ inner part اس کا نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے اس لئے میں نے جسٹ toner کی جو تصویر ہے اس کو میں نے شو کیا ہے slide کے اندر کیونکہ یہ بات بچوں کو نہیں بتا ہوتا کہ toner کیا ہوتا ہے thank you users ہم انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بلتے ہیں اللہ حافظ بتا تپس �ksש ہے اللہ حافظ ہوں 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 موسیقی